آج گائیتری جنتری جنتری جیسٹ ماس کے اکادسی کے دن گائیتری جنتی کا پرم منایا جاتا ہے جو اکتیس مائی کو ہے من میں پرشن یہ اٹھتا ہے کہ کیا دیوی دیوتاؤں کی بھی جنتی منائی جاتی ہے کیا ان کا بھی جنم ہوتا ہے آوتاروں کو چھوڑ کر بھگوان رام کا جنم ہوا بھگوان کھرشن کا جنم ہوا بھگوان حنوان جی کا جنم ہوا لیکن کیا گائیتری ماتا کا بھی جنم ہوا یہ پرشن لوگوں کے من میں اٹھتا ہے کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ گائیتری تو ایک منتر ہے پھر یہ ماتا کیا ہے واسطوں میں گائیتری منتر ہی ہے لیکن ہر منتر کے اپنے دیوتا ہوتے ہیں جو آپ کو پھل دیتے ہیں اس پرکار گائیتری منتر میں چوبیس دیوتا ہیں اور گائیتری جاپنے والوں کو چوبیس پھل پرابت ہوتے ہیں چوبیس شکتیاں ان کو ملتی ہیں پھر یہ گائیتری ماتا کیا ہے گائیتری کی سمپن شکتی کو ماتری بھاو سے پوجھنے پر ہم اسے ماتا کہتے ہیں بھارتی سنسکرتی میں یہ ویدھان ہے بھارتی کی بھکتی مارگ میں آپ ایشور کو پتا مانے ماتا مانے بھائی مانے سکھا مانے پریتم مانے جو بھی مانے جس بھاو سے آپ پوجھیں گے پرماتما جو نرہ کار ہے اسی روپ میں آپ کے اوپر آپ کے سامنے پرکٹ ہوگا جس کے لیے گسوامی تلسیدار جی نے رام چریت مانس میں لکھا ہے جا کے ہردے بھگتی جسپریتی پربھتہ پرکٹ سدا تہیریتی جس کے ہردے میں جیسی بھگتی ہوگی نرہ کار ایشور اسی روپ میں ساکار ہو کر آپ کے سامنے پرکٹ ہوگا تو گائیتری جینتی اور گنگا دسہرہ یہ دونوں ایک ہی ساتھ ہیں بھاگیرت نے کٹھن تپسیا کر کے سونگ سے گنگا کو اسی دن دھرتی پہ لایا تھا اس لئے اسے گنگا دسہرہ بھی کہتے ہیں گنگا اوترن کا دن بھی مانتے ہیں گنگا مییا بھی آدھی شکتی ہے دیوی ہے ان کی کرپا سے بھی منوش پاپوں سے مکت ہوتا ہے اور ان کا کلیان ہوتا ہے اور گائیتری جینتی ارثات گائیتری کے اوترن کا دن کیوں ہم مانتے اسے اس لئے مانتے ہیں کہ رشی وشوامتر نے اسی دن گائیتری کو دیوی کے روپ میں شاکشات پرکٹ کر آیا تھا اس لئے اس منتر کے درشتہ رشی وشوامتر مانے جاتے ہیں گائیتری منتر سنچھپ میں ہم اس کا بھاوارت آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ منتروں کا کوئی اپنا ارث نہیں ہوتا منتر کے بھاوارت ہوتے ہیں منتروں کی ارجہ ہوتی ہے منتروں کی شکتی ہوتی ہے منتروں کا ہمارے شریر پر ہمارے من پر اپتکاؤں اور گرنثیوں تتہا شکروں پر پربھاو ہوتا ہے اور اس سے بہت ترقی صدھیاں پرابت ہوتی ہیں لیکن منتر کے بھاوارت ہوتے ہیں گائیتری منتر میں اوم اشور کا نام ہے تس سوچکا پرڑوہ یوگ درسل میں مہرسی پاتنجلی نے کہا اس پر ماتما کا سوچک ہے اوم اور اسی کو سکھ سمپردائے میں کہا جاتا ہے ایک اونکار ست نام اس اشور کا نام اونکار ہے ستے کا نام اوم ہے اور یہ ستے کون ہے پرماتما ہے اس لئے بھاگوت میں بھاگوان کرشن کے لئے اور اشور کے لئے کہا گیا ستیم پرم دھی مہی اشور ہی ستے ہے اور بھور بھواسوا اوم روپی پرماتما جو دھرتی آکاس باتال تینوں لوکوں میں اور تینوں ہی نہیں کئی جگے بھو بھوا سوہا مہا جنا تپا ستیم ساتوں لوگوں کا ورنان آتا ہے تو ان سب کے کنکن میں جو شکتی ارجا اور اشوری تتو براجمان ہے اس کے سریشت تیج کو ہم دھارن کرتے ہیں تت سویتور برینیم جو سوری کے روپ میں سویتا کے روپ میں سارے جگت کو پرکاشت کر رہا ہے اسے ہم دھارن کرتے ہیں بھرگو دیوستے دھیم ہی اور وہ تیج اشور کا ہمارے اندر کے جنم جنمانتر کے پاپوں کو نشت کرتا ہے بھشم کرتا ہے دھیو یونہ پرچودیات اور ہماری بدھی کو شریشت مارک میں پریلت کرتا ہے تو ہم اشور سے پرارتنا کرتے ہیں بھرگو آپ سر بیاپی ہے نیائکاری ہے تیجوان ہے آپ کا تیج ہمارے درگنوں کو پاپوں کو نشت کر کے جنم جنمانتر کے پراربد اور گرہوں کو نشت کر کے ہمیں سرشت پت پر چلاتا ہے ہماری سمسیاؤں کا سماندھان کرتا ہے ہمارے اندر کے درگنوں کو دور کرتا ہے اور جیو اپنے برم پرابتی کے لکش تک اس منتر سے پہنچتا ہے صدیوں سے اس منتر کی اپاسنا بھارتی سنسکرتی میں ہوتی رہی جب کوئی دیوی دیوتا کی اتپتی نہیں ہوئی تھی تب سے ویدکال سے اس کے پہلے سے اس لیے تو ویدوں کی جننی گائیتری کو کہا جاتا ہے کیونکہ وید کا عرض ہے گیان اور گائیتری گیان کی اتپتی کرنے والی شکتی کا نام ہے شکتی ہے اس لیے ہم دیوی بھی کہہ دیتے ہیں آرے سماج میں پرسک روپ میں مانا گیا ہے تب ہی تو فرماتما کی پرارتنا جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیرہ مہان تیج ہے پالن کر رہا ہے تو سرشتی کے بستو بستو میں ہو رہا ہے وید دیوان اور وہی گائیتری پریبار اگر کرتا ہے تو ماتلی روپ میں مانتا ہے تو کہتا ہے تیرہ مہان تیج ہے پالن کر رہی ہے تو سرشتی کے بستو بستو میں ہو رہی ہے وید دیوان یہ سب بھاو کا کھیل ہے ایشور تو ایشور ہے ڈپورو سے نہ استری ہے جس بھاو سے ہم پوچھتے ہیں وہ اسی بھاو سے اسی روپ میں ہمارے سامنے پرکٹ ہوتا ہے یہ مہا منتر ہے یہ سویم میں گرو منتر ہے آدھی منتر ہے ہمارے جتنے بھی رشی منی ہوئے اور جتنے بھی اوتار ہوئے سب نے اس کی مہیمہ کا اگان کیا جتنے بھی اٹھارہ پران ہیں ہر پرانوں میں الگ الگ دیوتا ہے ان کی کتھائے ہیں لیکن شاید ہی کوئی ایسا پران ہو جس میں گائیتری منتر کی مہیمہ نہ ہو شیو پران میں گائیتری سندھیا کے لیے کہا جاتا ہے کہ سندھیا کالم سادھک کونسی اپاس نہ کرتا ہے تو شیو پران کہتا ہے کہ پراتخ کالم دس مالہ گائیتری منتر کا برامحان دویج یا سادھک جب کرتا ہے اور تین بار سوری rehearsal بھگوان کو ارگ دیتا ہے دو پہر کی سندھیا میں ایک سو آٹھ بار گائیتری منتر کا جب کرتا ہے اور دو بار ارگ دیتا ہے اور شام کی سندھیا میں صرف اٹھائیس بار گائیتری منتر کا جب کرتا ہے اور ایک بار جل دیتا ہے یہ تو ہم نے ایک سنکیت کیا ایک پران کا گائتری اپنشد میں برنن آتا ہے کہ بھگوان شیو سے ماتا پاروتی نے پوچھا یوں تو پرماتما کا دھیان بھگوان شیو کرتے ہیں وہ سویم پرماتما ہے لیکن یہ ایک ایسی بیوستہ ہماری سنسکرتی میں ہے کہ ایک دیوتا دوسرے دیوتا کی اپاسنا اور دھیان کرتے دیکھے جاتے ہیں تو پوچھا ماتا پاروتی نے کہ آپ کس کا دھیان کرتے ہیں سارے دیوتا آپ کا دھیان کرتے ہیں آپ تو مہادیو ہیں تُنہوں نے کہا گائتری وید ماتاستی سادیار شکتر مطاب ہوئی جگتام جننی چائیو تاس اپاسے ہمیں وہی گائتری وید ماتا ہے گیان کی جننی ہے سمجھ جگت کو اتپن کرنے والی شکتی کا نام گائتری ہے میں اسی کی اپاسنا کرتا ہوں اور آگے کہتے ہیں گائتریو تپہ یوگا سادھن دھیان مچتی سدھی جران نام ساماتا ناتہ کنچت پرہترم گائتری سے بڑھ کر کوئی تپ یوگ دھیان منتر تنتر کچھ بھی نہیں ہے پہلے بھی گائتری منتر پہ کافی مہیمہ ہم نے الگ الگ رشیوں امونیوں ساستروں کا اس چینل میں دیا ہے اس لئے سنکیت ہم نے کیا یہ ہمارے سب کونسس کو کلین کر کے ہمارے اندر کے سائیکو سومیٹک ساری بیماریا ختم کرنے والی اوشدی ہے میموری کو بڑھانے والی اسپرن شکتی کو سشکت کرنے والی اور دماغ کو اندرنا بڑھانے والی شکتی ہے اس لئے بھگوان کرشن نے گیتہ میں کہا گائتری چند سام ہم میں ہی گائتری ہوں اس لئے کسی الگ دیوتا کی پوجہ کرنے والے بھکت یہ نہ سوچے گائتری الگ ہے اور ہم تو کسی اور دیو کے اپاسک ہیں آپ کسی بھی دیوتا کو پوچھتے ہوں آپ کے لئے منتر اپیوکت ہے اور ہر کال میں ہر یوگ میں شکتی شالی منتر ہے اور اگر ہم اس سے بنچی تھے تو سمجھ لیں کہ گھر میں امرت رکھ کے ہم سادھارن پانی پی رہے ہیں تو گائتری جنتی کی اس شباب سر پر شاشوتم چنل دیکھنے والے سب کو ہر دیکھ سب کامنے بہت بہت آشیرواد ہم آشا کرتے ہیں کہ اس عدبت منتر کا لاب آپ سب لے رہے ہوں گے اپنے بچوں کو بھی کرائیے تاکہ ان کی سمرن شکتی بڑھے ان کی ساتوک بھاونہ بڑھے اور وہ اپنے جیون لکش کو پرابت کر سکے اوم شانتی